خاش پیدا ہوں جے کاش ناات والے نو دیکھاؤں پڑھنوالا پڑھے ویلو سنو پھر دنیاں چے پڑھنوالے نوی خاش پیدا ہوں جے میں ناات والے نوی کھاؤں جی ملکے پڑھنا ہے ساری دنیاں ویخ دے پھئیے چند شہر مدینے آسان دوز خسار نہیں سکتے اسکل من بھی داؤں پڑھے آبان کمنی والے داؤں یارمیاں گل پاکل میں داؤں حار میں آؤں انہوں دم دم نال کو کار میں آؤں اے نامن بھے نال جڑے آؤں ساری دنیاں ویخ دے پھئیے چند شہر مدینے چڑھے آر ملکے دنیاں ویخ دے پھئیے چند شہر مدینے چڑھے آر میرے لاکے دیبیاں نیرے بیٹھاماں ملکے پڑھنا ہے ساری دنیا میں ایک دی پہیئے اے جڑا میں شیر پڑھاں گا کسے نوں نہیں کمانگا کہ سبحان اللہ کہے تیری روح بھی بولے گی تیرا تن بھی بولے گا تیرا من بھی بولے گا لکھا لو لکھا لو منو اپنے برائے بلگے میں منو اپنے برائے بلگے میں لکھا دید تیری نو رو لگے میں بوے جنتا مالے کھول گے میں جد نام محمد پڑھے آ تھانڈ پاتی کس میں اے سبحان اللہ روچ نکلیے اے جے روح نے اندر اللہ جاندہ تُسا سبحان اللہ کہہ کے دنیا نو دست دیتا ہے کہ اسی نات دل دی تارنل سندے ہیں نہ تی رسول پڑھی جائے تی ایمان تازہ نو بے نہ تی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے اور ایمان چھ تازگی نہ آئے اگلا شیر سنو بے اور روح تا لائے گا پہیاں مک کے ویچ دو ہانیاں نے دائیاں لین نبی نو آیاں نے پر اس دائی نشانہ پانیاں نے اس دائی نشانہ پانیاں نے جس سونے نبی نو پھڑیا ساری دنیاں ویخ دے پھئیے چند شہر مدی چلے آہا ساری نیسا دیواز کا میں سب کڑھ ملکے ساری دنیاں ویخ دے پھئیے چند شہر مدی چلے آہا سڑا مرشد سونا عربی ہے ایدت ایمان لازمی بے پرشدہ کوئی نہ بھلے سڑا مرشد سونا عربی ہے کو دے جیانا کوئی دردی ہے ساری دنیاں مرشد پھڑ دیئے 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 ایسا مرشد چون کے پھڑیا ساری دنیاں ویخ دے پئیے چند شہر مدی چلے آہا ساری دنیاں مرشد پھڑ دیئے ساری دنیاں مرشد پھڑ دیئے ایسا مرشد پھڑ دیئے ہون آنا جانا سٹریج تو بند کرو اے چھاونا قریب آجو جڑھولے کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام انبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں محمدینے دا تذکرہ کیاونا کراؤں عالم نا شہرہ دا سین آئے لوگا دیاں لکھ ٹھاراں سانی ٹھار مدینہ اے محمدینے مستفی محمدینے مستفی زندہ باد زندہ باد بیٹا بیٹھ جو پتر چند بیٹھ جو نیچے اے کدھر چلا میرا چند بیت آرمو اتھنا لالویں اللہ جاندہ رہا توجہو میرے والے امام الان بھی یادہ کلمہ کرنے والا ہو سنو ذرا تیان دے نال اللہ جاندہ آج برداشت کا تمہتا توجہو ہے کتر تیان کرو ہے چاند ایدر میرے حال تیان کرو سیدھے و فن میں مارا گا کارماوان استاؤن دے جیتے مولوین استاؤن آگے جی توجہو کرو گال بڑی وڈی ایمان تازہ ہو میری یہ پینے تمہیں تیان نہ سنلا ہو ایو ایک نا داس پر آئے آج مولوی مولوی نو برداشت نے کر دا ہو ہاجی ہاجی نو برداشت نے کر دا ہو کاری کاری نو برداشت نے کر دا ہو مسجد والے مسجد نو برداشت نے کر دے اور سنا پورے پاکستان دے مسلمانوں تسی دے مسجدان نو برداشت نے کر دے ایک دوجہ دی مسجد نو برداشت نے کر دے ایک دوسرے دے درس نو برداشت نے کر دے میتا نو گال دسن لگائیں انڈیا چھے گولڈن ٹیمپل ہے سکھان داؤ گولڈن ٹیمپل بہت بڑا انہ داؤ مذہبی ناجی گردوارہ ہے مقدس سکھان دا بہت بڑا گردوارہ ہے گولڈن ٹیمپل انڈیا چھے اوہ دے امارت تے لکھے آئے کول ہوا اللہ آہد صورت تخلاص لکھی ہے ذرا سنو ان چپ کر کے ان موضوع شروع ہو گیا ہے ذرا چپ کر کے ان گفتگو سننی بڑی اہم گفتگو میں کرنی ہے بیٹا اے آونا جانا باند کرو نہیں دے میں گفتگو چھاڑ دوں انہوں کوچھ لو باتی کے ور پرابلم پتر بیٹھ جائے نیچے بیٹھ جائے کتھو چلے آ تو علوا تو کدھر گیا ہے تیرے برگا بندہ دے کومدہ وزیر ہونا چاہیے بھی گال سنو ایڈی قیمتی میں گال سنو جا ہون لگا ہے کہ پاکستان درانی جٹھانی نو برداشت نہیں کر دی جٹھانی درانی نو برداشت نہیں کر دی نو ساس نو برداشت نہیں کر دی ساس نو نو برداشت نہیں کر دی نام جی چاچا پتیجے نو برداشت نہیں کر رہیا پتیجہ چاچے نو برداشت نہیں کر رہیا تایا جنابِ اللہ عزیزہ نو برداشت نہیں کر رہیا میں دیکھ رہا کڑم کڑم نو برداشت نہیں کر دے نام جی مذہبی مذہبی نو برداشت نہیں کر دے تاجر تاجر نو برداشت نہیں کر رہے دکاندار دکاندار نو برداشت نہیں کر رہے ہو ٹیچر ٹیچر نو برداشت نہیں کر رہے ہو جاج جاج نو برداشت نہیں کر رہے ہو سیاستدان سیاستدان نو برداشت نہیں کر دا ہو اپوزیشن حکومت نو برداشت نہیں کر دی اپوزیشن نو برداشت نہیں کر دی میں سوال کرنا چاہنا ہے مسجدہ مالے مسجدہ مالے نو برداشت نہ کرن نمازی امام نو برداشت نہ کرن میں سوال کرنا چاہنا ہے کہ چلے آ تو مسلمانوں کے اس نبی دا کلمہ پڑے آئے جنہا پتھر مارے حضور نے انہوں میں برداشت کی تا آج قرآن حدیث پڑھنوالے آج دین سکھن سکھانوالے ایک دینوں برداشت نہیں کر دے میں ایک نکتہ بیان کر لگائیں ذرا سنیا جاتے ہیں ایک نکتہ گولڈن ٹیمپل سکھان دا بہت بڑا کرتوارا انڈیا چاہتے ہیں عمر سارال جاؤ نا تو سن لو میں تا نکتہ دا سا پوری صورت خلاص گولڈن ٹیمپل گردوارت لکھی انڈیا گال سنو سیکھا اپنے گردوارت تاڑے قرآن دی پوری صورت لکھ سکتے ہیں تو سی دجھے پھر کے دی مسجد چاپنا اشتیاری لاکے بخواہ کوئی مسلمان بیٹھے نے ایک دین لگا ثابت بہا دے جیرے مسلمان اپنیا مسجد چاہتے ہیں دوسرے دا استیار برداشت نہیں کر دیں انہوں ایک کے کمیلوں کی کلمہ پڑھ لیں کیوں بھی کسے غیر مسلم دی کتاب تیری مسجد چاہتے ہیں لکھی جا سکتے ہیں تیرے قرآن دی پوری صورت لکھیں کہ اللہ ایک تی اسی مسلمان ایک دوسرے دی مسجد نو مسجد نہیں سمئی حالانکہ پاکستان دے آئین چی بھی لکھے ہے کہ پاکستان دے ہر شہر انہوں اپنی عبادت اپنے طریقے دے مطابق کرن دی اجازت انیس سو تیہتر دے آئین چی لکھے آئے سپریم آئین اور ساڑھا الویخ ہڑا کردار ویخ کیوں برداشت کر رہے سنو عرض کرنا چاہ رہے مولا علی پاک شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ دماتے رسول نے اس نے ہندہ بابا سامنے کڑے نے جدو مسجد چاہے نے عزیزان امن میں مسجد والے انو مسجد یاگل نہ دے سنیانے تاکہ مسجدہ والے آنچے برداش آجے نمازیاں چے برداش ہے جتے ہوئے ایک کملہ انو سمجھاوے ویڑا جتے ہوئے ویڑا کملہ انو سمجھاوے کہڑا بھی نہ سمجھاونا ہے وہ ہی کملے ہوگے پتر بیٹ جو ہے تا نو ایس نکرچ کی چمونے لڑ دینے کرے تری کانے چاگے جانے تو تب بے ہدایت ہے تپ دا پھر نام ہے اللہ کوئی حال ہے تیرا ایچھو تورما ادھر 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 ساری تغریر انو تو خراب کریں میری عادت ہے میں ڈسٹرب ہوں آنا تو گفتگو نہیں میری اگہ چاگے میں چاہنا میں تاڑی گفتگو جنابی اللہ تاڑی آج سینے چوارا کہ تسی سمجھو کہ یار برداشت واقعی نہیں رہ گی کسے آج کتنے مسلمان نے جڑے عدم برداشتا شکار کوئی کسے نو برداشت نہیں کر رہے ملک ایک قرآن ایک اللہ ایک حدیث ایک حدہ نبی ایک رسول ایک آخری نبی سارے مند پھر ایک دو جنو برداشت نہیں کر دیکھ لو تسی جو کشور ہے آپ پاکستان میں تاں سنجھا ان لگا ہے شیرِ خدا آئے مسجد دے اندر جا رہے نہیں جدو دوستہ عرض کردہ پہا شیرِ خدا مسجد دے اندر نہیں ایک ظالم نے حملہ کر دیتا ہوئے شیرِ خدا زہمی ہوئے نہیں جدو علی شیرِ خدا مولا علی پاک زہمی ہوئے نہیں عرض کردہ پہا حسین دا نانبی دنیا چے شان منن والے ہو حسین دے نامی دا کلمہ کرنے والو حسین دا نانبی مере ربی کریم میں پرمایاؤ ایوت دوں ہا دے چرے والے ہو اللہے اہلدیاں ضرپاں والے ہو مانزاد دے قادر والے ہو حالمشہ دے شینے والے ہو سراجی منی دے چرے والے ہو بدرے منی دے مقام والے ہو häابین دے کنر والے ہو تاہا دے شان والے ہو مجمبھی کمنی والے ہو مدسر دے چادرanın قیسان والے ہو مانوں حرامیتہ ازہرامیتہ ہو ملائکن اللہ ارماردہ دین پاک مالیاو ہماری اکتے کو ان الحوادیاں پاکنیاں مالیاو قدن را تکلوباں جی کا بس سمادے چرے والیاو یاسیر بل قرآن العقین دے تاج مالیا ایک امنی مالیا سنیا مبوباو جی جی رب جری رکم کیے من لا یرحم من لا یرحم جڑا کسے ترہم نہیں کردہ اللہ بیو دے ترہم نہیں کردہ آج کتنے مسلمان نہیں امام علم بی آدھا کلمہ پڑنے والو میرے مدنی کریمہ کھڑا کلمہ پڑنے والو دب کے موبیل چلاو پتر تاں گے تاڑا ٹھیک ٹاک بنے کہ سٹیج تے بڑے کلمہ دکھڑے نہیں دب کے چلاو موبیل اور ایک کیمرے تین تین لگیڑے تاڑے والی دب کے چلاو میں تنو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ سٹیج تے ہوتے تاڑا کبز آئی تے میں انتظامی ہے نا تے وغال نہیں ری کیونکہ کرایا لے کے جاؤنے ارز کردہ پہ آمے مسلمانوں جدہ امام علموں کام حسنین دینا نہ جاننو ماننے والا انہی بڑی ہے تو بچوں رکھے آجے کڑی سونی تیرے سامنے میں کال سنجھا رہے آمے اسٹیج تے کیمرے ہندے نے پھترو اسٹیج تے موبیل تے چیٹ نہ کریا کرو دیوے تھلے نیران آوے ویکھنوالے ویکھ کے آم دینے تے سٹیج دے ہوتے لوگ تے آمنا نہیں سوندے تے دوسرے ہم کنہ سننا سٹیج تے ویڈیو کیمرہ فلم لگی ہے دیکھونا جنا بیالا ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے سنیا کرو ذرا تے آمنا گال سمجھانا چاہ رہے ہیں پر کراں کی مامی انی تیوی انی پوتوی انہ انہ اجوائی رب نے سانو پاگلایا گو نومی انی آئی ٹبر انہی آداد کرے کی بند ہے اوہ جت میرے بچوں میرے ستروں یہ موبیل چھوڑ دو اللہ جاندہ ہے اس موبیل نے منڈے سکاتے رنگ پیلے پہنگے منڈیاں دے آپ بزرگان دے رنگ بجے لال آپ بزرگ بھیلو جنہیں رنگ لال سوئن جنہیں بزرگ نے اچھا ہو بزرگ بیٹھے رنگ لال اوہ تایا بیٹھا رنگ لال انہ بچپنچ موبیل نہیں چلائے آپ منڈیاں نو بھیلو جناب موبیلانے انہ کو انہ کو کھولے آئے انہ کو کھولے آئے یہ اپنی جان دی بھی فاست نہیں انکار موبیل دے لو لگے رہن دے ساری راہ سارا دن تے پھر پدا کی پھر ماں دے میرے پتنوں اوشنیوں دی اوش کٹا آئے ہر والے ٹیس ٹیس لگی رہی دی تو کٹا آؤ اس کی تو آئے اللہ اس موبیل نے تے بڑے آ بڑے آنوں اللہ جاندہ حرام کرتے پھر انہ دے کھوندہ گروپ نہیں لابدہ لبے کی تو پترو نا موبیل نہیں چلاؤنے حیدر اکرار مسجد اندر میں شیرِ خدا زہمی ہو گئے نے قابلہ نام لائے جدو مولا علی پاک زہمی ہو گئے نے میں پورے لاہور دی عوامنوں نے پوری دنیا نوں پیغام دمانگا نیٹ سے جنہی دنیا میں نوں سنوالی ہے میں سب نوں پیغام تانوں پتا ہے نہ ہوں عرض کرتا جدو میں بولنا میں تے پھر کل ویرل ہوں دیئے اگے میں حاج دے مطلق بولے آؤ حاجیاں نوں ایک لاکھ دا پیدا آیا ہو کوئی مولوی نہ بولے آؤ پھر میں بولے آؤ جدو میں بولے آؤ پھر اینکر بولے اینکر بولے کر جیو بولے آؤ جیو بولے آؤ پھر سما بولے آؤ سما بولے آؤ پھر نائنٹی ٹو نیوز بولے آؤ ج пап فریکس بولے جدو بولے کر دنیا نیوز بولین جدو جنہاں بیکھیا لوکا نے ہار طرف رولہ پہ گئے روٹی دساندی تے پندر آنڈانا سنو میری جان اے دیکھو نوہ پاکستان آخ دے سی تانوے مکان میں پا دے آنگا اے نیسی آنکھے آنگا اگلے بھی ٹا دے آنگا ہون رکھو خوابار سمان کیوں ہون دے جے پریشان اے ہو جے نوہ پاکستان میں پر جدو کیتی ہے نا حاجیاں نو رلیف ملیا ہے حاج سستا آیا ہے اور میرا مشن ہے ناصر مدنی دی آواز ملک واسطے بولے گی ناصر مدنی دی آواز اداریاں واسطے بولے گی ناصر مدنی دی آواز ملک دی مضبوطی واسطے نکلے گی جدو بولن آنگا غریب پانی بولن آنگا جدو بولن آنگا ملک دے فیدے لی بولن آنگا جدو بولن آنگا اسلام دے فیادے نہیں بولنا گا نہ کسے پارٹی واسطے بولنا ہے نہ کسے دنیا والے واسطے بولنا ہے میں نو کسے حکومت دے اندر بھی کسے سٹیج سیاسی کے نہیں دیکھو گے ناصر مدنی نو چان والے ہر پارٹی دے بندے نے مگر جدو میں ممبر رسولتے ہوں نہ میں اپنے اگلے پارٹی والے ویخدائیں نہ پچھلے نہ اپنے ویخدائیں جدو میں ممبر رسولتے ہوں میں رب دا قرآن ویخدائیں مصطفیٰ دا فرمان ویخدائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر انعرہ ناصر مدنی صاحب انعرہ ناصر مدنی صاحب آج بھی میرا پیغام اسی ایک قومت نو ڈسٹرلپ نہیں کرنا چاندے بس قومت غریبان نو ڈسٹرلپ نہ کرے بس جی لیا تیرا خرچہ پورا ہوں دا تھوڑا ہوں دا چل پورا ہو جائے بات اللہ جاندہ توجہ میرے والا گل بڑی وڈی ہے انشاءاللہ تُو پریشان نہیں ہوئیں گا جی لیا تُو میرے یتیم خانے چے آجا وہ تھے مال بھی ملے گا کھان نو چولے ملنگے ہڈا ہن نو وہ تھے میرے یتیم خانے چا جا جا جنہ میں بنایا ہی وہ تھے دنیا دی ہر شہ مل دی ہے اللہ جاندہ بھی رہا توجہ میرے والا میں ایک جگہ تے توجہ کے بات کیتی ہے کہ میرا مشن ہے کہ میں ملک پاکستان دی خدمت کراؤں عوام دی خدمت کراؤں پر سیاست دے بیچ نہیں ممبر رسولت عواز بلند کر کے کراؤں میرا اور کوئی مشن نہیں آبیخو مولا علی پاک مسجد اندر میں ظالم نے حملہ کر دی تابیر جلشیر خدا زہنی ہو گئے نہیں حضرت عیدر قرار گھر چلے گئے نہیں پسینہ بیریا خون بیریا ہوئے حضرت عیدر سنو سین سامنے کڑھینے کہندنے بابا حکم ہوئے او میرے شزاہ دیو ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی او میرے لال او میرے جگردے ٹکڑے ہو آؤ میرے بچے ہو بابا حکم ہوئے شیر خدا سامنے کڑھینے آؤ میرے شزاہ دیو جی بابا حکم ہوئے آج گرمی بڑی ہے پسینہ بیریا ہوئے خون بیریا ہوئے میرا قاتل کہاں ہے بابا قاتل گرفتار کر لے آئے قاتل نو ریسٹ کر لے آئے بابا قاتل گرفتار کر لے آئے واہ علی تیری عظمت و قربان جام ہوئے علی علی سارا جگ کردہ ہے اپنے اپنے رامے ویچ کردہ ہوئے مگر جو علی کردہ ہو کوئی کوئی کردہ ہے حضرت علی شیر خدا کہندنے میرے بچے ہو جی بابا حکم ہوئے سرکاری امام و نمبی آؤ رحمت اللہ علامی نبی نو ماننے والو حضرت امام و قام دینوں نا جاندہ کلمہ پڑھنے والو آج میں تیرے سامنے نقشہ بیان کر جاگا ہوں میرے شزاہ دے ہو خون بیریا ہوئے ہاں پو جی میرا پسینہ بیریا ہوئے ہاں پو جی جاؤ میرے پتر ہو میرا قاتل جتھے بندے آئے ہو ہوا لاچ گرمی نہ تڑپ داوے گاؤ انہوں جا کے مٹھا پانی پلا آکے آؤ میرے بابے حلی نے مٹھا شربت تیرے لی بیجی آئے حسن حسین نو سلوٹ بیش کرنا ہمیں باباو دلیاں دیتے کسے نے اپنے باب دے قاتل نوی پانی پلایا ہوئے آؤ لوگو ہنے چونگی تے بیٹھے جے انہیں کمائے روڑ تے بیٹھے جے انہیں آشیانے تو آئے جے مبارک ٹاؤن تو آئے جے کوئی جناہ برز کر دا جے روڑ تو آئے کوئی کانے تو آیا کوئی نسطر تو آیا ہوئے کوئی جرنل تو آیا کوئی غازی روڑ تو آیا ہوئے کوئی بیگن کو اور تو آیا میں چیڑے ویڑ دا پیا ہوئے میں ایک لاکھر پی آئے نام دے میں ایس مجھ میں چھے کوئی کھڑا کے دسے کہ میں اپنے باب دے قاتل نو او در میرے باب نو گولی وجی خون نکل دا پیا جی تھے میرے بابے نے گیا میرے قاتل نو مٹھا پانی پڑا ہو میں ایک لاکھر نام دے میں خالی کلی باتی علی نو نا منو عمل نا منو سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پولوں سے لقد کون لکم پھر رسول اللہ اس واتن حسانو جو میرے نبی نے سکھایا ہو وہ نبی دیارہ نے کر کے وخایا ہو نبی پتھر کھا کے دھوا دیتی علی کھنجر کھا کے کہہ رہے ہیں میرے قاتل نو پانی پلا ہو آجے لاہور چے کتل ہو جے وہ دیا پہنا گتوں پھڑ کے گلی چے کار لیندے بندہ دہور جاندہ دی مانو گلی چے سوٹ لیندے بندہ دہور جاندہ انہ دیا مجیاں پکھییاں پیاسیاں مار جاندیا اٹھاں پٹھ کے لے جاندے جنگلے پٹھ کے لے جاندے کار جار دیندے فسلا جار دیندے فسلا بڑھن کوئی نہیں دیندہ اے میں مسلمانہ دیں کرتو تدہ سرے ہیں